الحمدللہ رب العالمین حمدلللہ رب العالمین حمدلللہ رب العالمین اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفَةَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَةَ الدَّائِمَةَ فِي الدِّينَ وَالدُّنِيَا وَالْآخَرَةَ یا علیہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہمارا حال تو اچھی طرح جانتا ہے ہمارے ظاہر کو جانتا ہے ہمارے باطن کو جانتا ہے ہمارے عمال کو جانتا ہے ہمارے نیتوں سے واقف ہے جو ہم نے دلوں میں چھپا کے رکھا ہے سب لوگوں سے وہ بھی اچھی بری باتیں وہ تو اچھی طرح جانتا ہے اے پروردگاہ تجھ سے کچھ مخفی نہیں لیکن جیسا بھی حال ہے تو کریم ہے تو کارساز ہے تو رہیم ہے تو رحمان ہے تو ستار ہے تو غفار ہے تو مہربان ہے تو بخش دینے والا ہے جیسے بھی ہیں کیسے بھی ہیں تیرے در پر آئے ہیں اے پیارے پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما اے پروردگار تو اپنے کرم سے فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو اپنے رحم سے فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو حکم دیتا ہے تو مجھ سے مانگو ہم شہکار جاہل حقائق سے بے خبر تجھ سے مانگنے کے بجائے اور دروں پر ٹھوکریں کھاتے ہیں دردر پر جاتے ہیں لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اے پروردگار ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی در سے ہمیں سب ملے گا وہ ہمیں دھن دیں گے دولت دیں گے عزت دیں گے کرسی دیں گے طاقت دیں گے اے پروردگار لیکن مایوسی اور ناکامی و نامرادی یوں ہوتی ہے کہ ہماری جو طلب ہوتی ہے جو ہماری جستجو ہوتی ہے وہ سامان ان کے پاس نہیں ہوتا بلک ہم اپنی طلب اور جستجو کو بھی نہیں جانتے ہم ایک سراب میں مبتلا ہیں حقائق سے بے خبر سراب کو پانی سمجھتے ہیں اور اس کی طرف بھاگتے ہیں اور پروردگار وہ سالوں کے سال بزور دوڑ کر اپنی محنت اپنی کوشش وہاں سراف کرتے ہیں لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا سواسراب کے تو جانتا ہے کہ ہماری بھلائی کس میں ہے ہم تجھ سے بھلائی چاہتے ہیں ہم تجھ سے خیرے کثیر چاہتے ہیں اپنی پروردگار ہم علم کی تممنہ کرتے ہیں اپنی پروردگار تیری پہچان کی امید کرتے ہیں تیرے قرب کی اور تیری رضا کی تممنہ رکھتے ہیں اپنی پروردگار تو خود کہتا ہے کہ کچھ سے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہے اے پروردگار ہم تیرے در پر اپنی گناہوں کی بخشش کے لئے آئے ہیں اے پروردگار تیرے در پر ہم بدعامالیہ لائے ہیں گناہ لائے ہیں ہمارے دامن میں کوئی بھی اچھی چیز نہیں عشق ندابت کے سوا ندامت اور پشش مانی کہ آسو تیرے در پر لے آئے ہم غافل رہے ہیں تیرے در سے تیرے ذکر سے غافل رہے تیری اطاعت سے غافل رہے تو بلاتا رہا ہم باگتے رہے تو پکارتا رہا تیری پکار پر ہم لمبے کہا کر آزن نہیں ہو سکے خواش کے پیچھے حوص کے پیچھے نفس کی تمناوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہے اور اتنی ساری چیزیں جو بھی حاصل ہوئیں ان میں وہ مزا نہیں وہ سکون نہیں وہ خوشی نہیں جو تیرے محبت میں ہے ہم لائک نہیں تیری محبت کے خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ میں ہیں لیکن تیرے بابوک کی عبت ہے تیرے پیار حبیب کے دامن میں ہاتھ ان کی ذات کا واسطہ ان کے تصدق سے ہم تیری رحمت چاہتے ہیں جن کے لئے تُو نے رحمت للعالمین کا الفاظ فروایا جو سب جہانوں کے لئے رحمت ہے ان کے تصدق سے ہم تیری رضا چاہتے ہیں تیری خوشنودی چاہتے ہیں اے پروردگار حضور علیہ السلام کی محبت اور پہچان ہمیں عطا کر جو ان کی تڑپ تھی وہ جو چاہتے تھے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار ہمارے سجدے بھی خوشو سے خالی ہیں ہمارے رکو بھی محبت سے خالی ہیں کوئی ان کے ساری آجزی کی علامتیں جسم پر ظاہر ہوتی ہیں دل میں حقیقت نہیں ہوتی اے پروردگار جسے بھی ہیں جس طرح بھی ہیں تو جانتا ہے اپنے کرم سے ہمیں نواز دے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو ہمارے بھائی مسلمان دنیا میں دربدر اور پریشان حال ہیں فلسطین کے ہمارے بھائی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے پروردگار مسلمانوں کو توفیق دے کو ان کی مدد کریں ان کا ہاتھ پکڑے ان کی زندگی آسان ہو اتفاق اور اتحاد پیدا ہو وہ اتفاق اور اتحاد جس میں بھلائی ہو جس میں ہماری بہتری ہو جس میں اسلام کی سر بلندی ہو اے پروردگار جو ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں جہاں کہیں بستے ہیں کشمیر میں دیگر علاقوں میں تکالیف میں مبتلا ہے ان کی مشکلاتیں آسان فرما جو انسان دنیا میں جہاں کہیں بستے ہیں اے پروردگار وہ تیری مخلوق ہے ان کی بھی مشکلاتیں آسان کر سب انسانوں پر رحمت کے نظر فرما سب کی مشکلاتیں دور فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی دستگیری فرما سب کے لئے آسانیاں پیدا فرما تو مہربان ہے تو کریم ہے تو کارساز ہے جو حاضرین یہاں موجود ہیں ان کی دعائیں قبول فرما جو مرد جو خواتین یہاں موجود ہیں ان پر ہم سب پر رحمت نازل فرما جنہوں نے خدمت کی ہے رات دن جاک کر اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لئے ان کی خدمت کا ان کو بہتری نجر عطا فرما یہ پر وردگار ہمارے مرشد کامل کی محبت اور ان کی اتحاد ان کی ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرما جماعت کے اندر اتفاہ اور اتحاد قائم رہے اور تیرے ذکر اور تیری یاد کی یہ معفل منعقد ہوتی رہے جماعت اسلح المسلمین روحان طلبہ جماعت جمعیت علماء یہ سب مل کر تیری رضا کے لیے تیری محبت کے لیے آگے بڑھیں اور محبت کا بغام عام کریں نفرت نے ہمیں برباد کر دیا اپروردگار نفرت اور جو قدورت ہمارے دلوں میں آگئی ہے ان سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے ہمارے ملک پاکستان کو استقام عطا فرما ہمیں اور شوک ہمیں عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا تواب الرحیم سیدنا مولانا محمد وعلا علی وصحابیت